اسلام علیکم ناظرین جیس طرح نواز شریف جنت کی ٹکٹے بانٹ کر اور لوگوں کو پیسو کا لالچ دے کر جلسے میں کھینچ کر لیا لیکن پھر بھی عمران خان کے برابر جلسہ نہ کر سکا اس پر شویب شاہین نے نواز شریف کے غلام کے سامنے مجرم نواز شریف کی ساری حقیقت کھول کر دی آئیے پہلے ان کی گفتو کو سنتے ہیں پریس پر بات کرتے ہیں شویب شاہین صاحب ابھی کچھ وقت پہلے تک دیکھا سب کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف نہیں آئیں گے اور اگر آ گئے تو سیدھے جیل جائیں گے اب میاں نواز شریف واپس بھی آ گئے اور جیل بھی نہیں گئے اور آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ صرف سات منٹ میں میاں نواز شریف کو زمانت دے کر قانون کے ساتھ مزاق کیا گیا ہے تو کیا یہ آپ اسی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی پریسیڈنٹ سیکٹ نہیں ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی اشتہاری مجرم ہیں اور ریاست کے مجرم ہیں پروٹیکٹیو بیل کا کوئی کانسیپٹ ایک مجرم کے لیے نہیں ہوا کرتا نہ ہو سکتا ہے کیا عدالت کو آ کر کے نیب یہ کہہ دے تمام نیب کے مقدمات میں لوگوں کو چھوڑ دیں آپ چھوڑ دیں گے کیونکہ ابھی لوگوں نے میاں صاحب کی تقریر بھی سنی ہے استقبال بھی دیکھ لیا ہے تو سر آپ کی خیال میں کہ آپ جو بات کریں آپ نے میاں صاحب کا استقبال نہیں دیکھا کیا خیال ہے کہ ناکھوں کی تعداد میں عوام وہاں پر تھے کیونکہ کہا جا رہا تھا نولی کی طرف سے کہ جب میاں صاحب تقریر کرنے آئیں گے تو لوگ سب دیکھتے رہ جائیں گے تو کیسا استقبال لگا آپ کو معمولی تھا غیر معمولی تھا یا اس سے پہلے منارے پاکستان پر جلسے ہوئے آج اس کا ریکارڈ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد کرپشن آج تشریف لائے ریاست کے مجرم تشریف لائے اور ریاستی ادارے باندھی بن کے ان کے سامنے کڑے ہوئے ہیں اور ہائی کورٹ کا عملہ بائیومیٹک وریفیکیشن کے لیے ان کے وہاں ائرپورٹ میں پہنچ گیا کمال کی بات ہے کہ یعنی آپ اس ملک کو ریاست کا ایک نیا اصول دے رہے ہیں کہ جس نے جتنی بڑی کرپشن کی ہو وہ اتنا موتبر ہوگا تمام پاکستان کے حکومتوں کے اداروں کے وسائل اس میں استعمال ہوئے جنت کی ٹکٹیں الگ مانٹیں گئیں لوگ کتنے تھے کور میں الگ تھے کیا وہ لوگ تھے نونی تو بڑی خوش ہو رہی ہے کہ ہم نے بڑا کامیابی سے استقبال کر لیا اگر ایسی بات ہے نا میں آپ کو مقابلہ دیتا ہوں ایک گھنٹے کا صرف ٹائم دیں ایک گھنٹے کا عمران خان کو وہیں ایک گھنٹے کے لیے لے کے جائیں اور اگر پورا لاہور صرف لاہور میں پورے پاکستان کی بات نہیں کرتا صرف ایک گھنٹے کا وقفہ دیں اس سے زیادہ لوگ ایک گھنٹے کے اندر نہ اکھٹے ہو جائیں پھر آپ مجھے بتا دیں بات یہ ہے مصنوعی طریقے سے اگر آپ لوگوں کے اندر ہواب بھر کے ان کو لیڈر بنانے کی کوشش کریں گے تو اس طرح لیڈر نہیں بنا کرتے جو انہوں نے باتیں کی ہیں مجھے بتائیں جو باتیں کی ہیں میں بتاتی ہوں ایک بات انہوں نے کہا کہ ہم نو مئی والے نہیں ہیں ہم اٹھائیس مئی والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم وائلنس کی سیاست ہم نے نہیں کی وہ ہم نہیں کریں گے اور یہ بھی کہا کہ وہ انتقام لینے نہیں آئے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان تمام باتوں پر قائم رہیں گے جو ایک مہینہ پہلے جو انہوں نے کہا تھا بلکہ میں کہوں جدون صاحب کی محبت میں میں کہتا ہوں فرمایا تھا وہ کدھر گیا فرمایا ہوا کہ اب مٹی پاؤ والا کام نہیں ہوگا اب ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور شہباز شیف کو آٹھ گھنٹے ہوئے تھے آئے ہوئے اس طرح بھاگے تیر کی طرح واپس گئے اور ان کو بیانیا چینڈ کرتا وہ جو بندہ ایک ہائی کمیشنر سے اپنا بیانیا رٹوا رہا ہو یاد کرا رہا ہو وہاں پروٹوکول تاثرہ وہ آئی کمیشنر دے رہا ہے ریاست کے ایک مجرم کو وہ بیانیا بھی یاد کرا رہا ہے بیانیا بتایا ہوں نے آج انہوں نے کہا کہ ہمارا بیانیا ہے اورنج ٹرین میٹرو موٹر ویز اور اپنے دور کے وہ دوہزار تیرہ سے دوہزار سٹرہ تک کے ترقیاتی کام بھی انہوں نے سر یہ گنوائے ہیں تو آپ سمجھنی نہیں آپ نہیں سمجھتے کہ الیکشن کے لیے یہ ایک طاقتور بیانیا ہے کیا وہ جو آج کے کمپیریزن کر رہے تھے یہ شہباز شیف صاحب جو سولہ مہینے میں جو کارکردگی فرما گئے جو ایک افلاتون اپنے سمدی کو بھیجا تھا اسحاق دار کو جو معیشت ٹھیک کرنے آئے تھے اور جو باقی ستہ ستاسی کے قریب وزیر و مشیر تھے جس میں سے ستر پی ایم ایل این کے تھے ان کی کارکردگی ان کے علاوہ کوئی اور ٹیم فرشتوں کی صورت میں اتاریں گے انہوں نے جو ملک کو تباہ و برباد کیا اس تباہی اور بربادی کا ذکر جہاں ذرا شہباز شیف سے کاننج میں پوچھ لیتے یہ تباہ و بربادی کا گر کیا ہے آپ کے پاس جس لیڈر کا سو کارڈ لیڈر کا جس کا کہہ رہے ہیں پیسہ باہر پراپرٹی باہر کاروبار باہر بچے باہر مرنا جینا باہر علاج باہر اس کو اس قوم اور اس ملک کے ساتھ کیا لگے وہ سوائے اس بات کے کہ اس قوم کو غلام اور ریایہ سمجھ کے صرف حق حق منع نہیں کرنے آتے ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے اور آج 47 سے لے کر آج تک اس بندے میں اور انگریز جو اس وقت اقتدار میں تھے انہوں میں کوئی فرق نہیں ہے آپ درہ جدون صاحب کو آپ سنیے آپ کے خیال میں میاں محمد نواز شریف کا آج استقبال جو ہے وہ کتنا بڑا استقبال ہوا ہے اور کتنی بڑی تعلار میں حاضرین کو آپ نے وہاں پر دیکھا اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیاست میں یہ لیول پلئنگ فیلڈ کا کاس تھا یہ جلسہ میرے پاس تو یہاں پہ ٹی وی پہ دیکھ کے بتا سکتا ہوں جو کیمرا والے ہیں جو انیلیسز کرنے کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے کر دیا انہوں نے کہا جی بہت بڑا جلسہ ہوا ہے اور فیلڈ کی میں بات بتا دوں کیونکہ سیاسی مخالفین ان کے کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ بھی اس حد تک لیول تھی کہ جو گندے کا خیت ہے اس طرح کیا آپ کسیمیٹک چیزیں نہیں کریں یہ میں نے سیاسی مخالفین ان کے کہہ رہے ہیں وہ چلے وہ ان کو اس طرح جواب دیں گے باقی جو آج ان کی آلت ہے وہ اسی وجہ سے آئے وہ تو میٹھا کھا رہے ہیں وہ آئے ہیں تو کم سکتا ہوں سوال نحسر انہوں نے ایک گھنٹے کا نورٹس کھائے اگر دے دیں تو ہم اس سے بڑا جلسہ کرتے لکھا سکیں ایک گھنٹے ہو سکتا ہے یہ داس منٹ منٹ جلسہ لکھا دیں میں نے کہتا ہوں امران فانتوشہ خانہ چور ہے میں نے کہتا ہوں گڑی چور ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار اٹھائیس میں اسی طرح کی باتیں نونلی کی طرف سے کی جا رہے ہیں اب آپ دیکھیں کچھ اٹھائیسے کے بعد دو ہزار تیس کی باتیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی جا رہے ہیں میں نے کہتا ہوں آپ بھی آپ صدر جائیں آج ان پر جو گزر رہی ہے نا یہ اپنے کانڈکٹ کی وجہ سے ہو رہے ہیں یہ باتیں صرف یہ نہیں کر رہے ہیں بلاول بٹو ان کے اتحادی بھی کر رہے ہیں بلاول بٹو سی سی آئی کی میٹن میں کیوں نہیں بلاول بٹو نے باتیں کی میں کرپشن کا بتاتا ہوں وہاں پہ کیا لکھا ہوئے ہیں ان کا نواز سیل کے خلاف کرپشن کا 9A15 پڑھ لیں اس کو کیا کہتے ہیں ان پر کرپشن کا کوئی چارڈ نہیں ہے یہ کرپشن کا کوئی چارڈ نہیں ہے کرپشن کا ختم یہ نیاب کی ججمنٹ ہے ان کا جی کرپشن کا چارڈ نہیں ہے تو منی ٹریل کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا وہ یہ دے یا نہ دیں نہیں منی ٹریل دیکھیں نا انہوں نے کہا ہے کہ منی ٹریل پروسیکیوشن نے ثابت کرنی ہے نا پروسیکیوشن نہیں ثابت کرنا تو وہ کتری خط کیوں دیا تھا جس میں بتایا گیا تھا وہ ابا اور دادا تک کی کہانیاں جو سنائی ہیں وہ کتری خط کو ڈسکارڈ کر دی دی نا پروسیکیوشن انہوں نے کیس بنا دی پیش کیوں کیا سوال یہ تھا کہ پیش کیوں کیا سر انہوں نے پیش کیا گا وہ دیکھنا ہم ایک ڈاکومنٹ پیش کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہم ایویڈنس نہیں کیوں اس کا رائٹ بنتا ہے جو مرضی پیش کرے اس کو ڈسکارڈ کرتی ہے نا ایویڈنس سر منی ٹریل نہیں دی نا انہوں نے وہ ڈسکارڈ ہو گئی منی ٹریل تو انہوں نے نہیں دی نا یا دی ہے یا دے بھی دے تو ان کا کام تھا کہ یہ کام کریں آج آپ نے میاں صاحب کی تقریر سنی انہوں نے دیکھیں اعتصاب کی بات نہیں کی نا وہ طاقتور شخصیات جن کے اعتصاب کی وہ بات کر رہے تھے جنہوں نے کہا ہے کانسٹیوشن انہوں نے کہا ہے مل کے چلیں گے آئین پہ چلیں گے انہوں نے چھینی سینوں ان سے واپس لے لیے انہوں نے بدلہ لے لیا ان سے یہی ائرپورٹ تھا یہ بدلہ کیسے لیا نام تو رہی ہے کہ انہوں نے آج کسی کا کیسے سولہ ماہ کی کارکردگی آپ کے خیال میں وہ کہاں گئی ابھی جو میاں صاحب کے چھوٹے بھائی کی حکومت تھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ بھول گئے ہوں گے کیونکہ آپ نے دیکھا اس تقریر کے وقت میں میاں صاحب نے بجلی کے بلو کا جو کمپیرزن کیا وہ انہوں نے ایک اگست دو ہزار بائیس کا بل تھا اور دوسرا دو ہزار سولہ کا تھا جب دونوں وقت میں انہی کی حکومت تھی انہوں نے کہا ہے میں شباز شریف کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں انہوں نے تقریر کے اندر کہا ہے انہوں نے کہا میں اپنا ستارہ کا بتا رہا ہوں میں اپنی کارکردگی بتا رہا ہوں جلسے میں شباز شریف سے کیا پوچھ رہے تھے وہ اگر وہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے تو نہیں نہیں شباز شریف سے تو شباز شریف در موجود تھے لیکن انہوں نے کہا ہے کمت تو ساری پی ڈی ایم کی جتنی پارٹی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ شباز شریف نے نہیں کی نہیں نہیں دیکھیں وہ ذمہ داری نہ بھی کہیں تو وہ ذمہ داری جس کی کمت ہے یہ دیفنڈی کرنا ہوتا ہے میں نے ان کو دیفنڈ کر رہا تھا لواز شیف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یہ ہے وہ رسیدیں یہ ہے وہ ذرائع جس کے ذریعے پھر قطری خط پھر واپس ہو گیا ناظرین نواز شریف جتنی مرضی کوشش کر لے جتنے مرضی لوگوں کو پیسو کا لالچ دے کر جلسہ گاہ میں کھینچ لائے لیکن ڈیلرز کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتے ناظرین یہ وہ انسان ہے جو ڈیل کر کے اس ملک میں آتا ہے اور ڈیل کر کے ہی اس ملک سے بھاگ جاتا ہے ایسے مجرم کا جس طرح سے استقبال کیا گیا جس طرح سے پاکستان کے سارے ادارے اور سیکیورٹی فورسز اس کی خدمت میں مصروف رہی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بادشاہ سلامت اپنی ریاست میں آیا ہو اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو ناظرین آج یوں لگ رہا تھا جیسے سارے ادارے نواز شریف کے خریدے ہوئے اور اس کے غلام ہو کیونکہ جیسے وہ اسے ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سرطور کوشش کر رہے تھے حالانکہ نواز شریف صاحب وہ بگوڑے مجرم ہے جو ملک و قوم کے کنوکٹیڈ مجرم ہیں اس کے باوجود چور مجرم اور کرپٹ انسان کو جس طرح کا آج پاکستان میں پروٹوکول دیا گیا اس سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس ملک میں جتنا بڑا چور مجرم اور کرپٹ ہوگا اس کا اتنا ہی عالی شان استقبال کیا جائے گا اس بات سے یہی واضح ہوتا ہے کہ پاکستان اس وقت مجرم اور کرپٹ لوگوں کی بہترین پناہ گاہ ہے حق حلال کی کمائی کھانے والے اور اماندار لوگوں کے لیے پاکستان میں صرف مصیبتیں ہی ہیں ناظرین آپ کی اس پارے میں کیا رائے ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ